جی آواز آ رہی ہے دوستو اکی ایک بندہ بول کے متچک کروا دیں کہ آواز کلیر ہے یا سر آواز کلیر ہے چلو دست ہو گیا بس چلنج دروشیف سے سٹارٹ کرتے ہیں صل اللہ علیہ محمد کچھ ہم دیکھتے ہیں بیسک ٹرمینالوجیز کس کی ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کلیز کنسولیڈیشن آئی ایس ٹین ٹھرٹی سیون سفرک ون ڈیفر ٹیکس ٹین ریوینیو اور آئی ایس ٹھرٹی ایٹ ایس ایسی ٹھرٹی دو یہ وہ چھے ٹاپ ایک ہیں جو بہت ہی اہم ہے جس میں سے آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں لیز اس اس میں اگر میں بتاؤں موسیقی عواز کم ہے آپ بتائیں جی ہم نے یہ ڈسکس کیا جب جب یہ چھے ٹاپکس ہیں اس میں آپ نے سب سے زیادہ اس میں سے ہم سب سے پہلے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کے پورے سلیبس میں صرف باقی اگر آپ کلاس کے ساتھ چلتے ہیں انڈرسٹیننگ لیتے ہیں اپنی لوجکس کلیر کرتے ہیں کونسپٹ کلیر کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ پیکٹس کرتے ہیں تو باقی آسان ہے صرف یہ ایک وحد ٹاپکس ہے جو آپ کے سلیبس میں مشکل ہے باقی ایزی ہیں پہلے ٹاپکس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک چیز کو کلیر کر لیں کہ آپ کے پاس مائک اویلیبل ہے ٹووے کمیونکیشن ہے کوئی بھی چیز آپ نے ڈسکس کرنی ہے کوئی میں کونسپٹ ڈسکس کروا رہا ہوں آپ نے اس وقت تک آگے مجھے نہیں جانے دینا جب تک آپ کا وہ کونسپٹ کلیر نہ ہو چاہے لیز کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس ایک پارٹی ہے لیسر اب لیٹس یہ ہوتا کیا ہے میں جاتا ہوں بینک کے پاس میں بینک کے پاس گیا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں نئی گاڑی کریں سکھوں میں بینک کے پاس جاتا ہوں میں بینک کو کہتا ہوں مجھے گاڑی چاہیے لیز پہ بینک کہے گا جی آجو بیٹھ جو اپنے سیلری سلپس دو یہ دو وہ دو فلان دو فلان دو آپ اگر رینجمنٹ کو دیکھیں میں چل کے کس کے پاس گیا بینک کے پاس یعنی کہ جس کے پاس وہ چیز ہے جس نے ہمیں اس چیز کو لیز پہ دینا ہے رینٹ پہ دینا ہے کرائے پہ دینا ہے اس پارٹی کا نام ہوگا لیسر اب میں بینک کے پاس گیا تو میں جو پارٹیوں میں کیا کہہ لاؤں گی لیسر اب ہوتا کیا ہے لیسر اور لیسی آپ اس میں بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ ڈیفرنٹ چیزوں کے ڈسکشن ہوتی ہے معاملہ تیہ پا جاتے ہیں تو اس نے کار دے دی لیسی کہتا ہے کہ اس کو یوز کر لو رائٹ ٹو یوز آپ کے پاس ہے اس کو یوز کر لو ٹھیک ہو گیا ایک خاص ٹائم کے لیے ہم تیہ کر لیتے ہیں کہ ہم پانچ سال اس کو یوز کریں یعنی کہ جب ہم ٹیبل پہ بیٹھے ہم نے ٹیمز وغیرہ ڈسکس کی تو ہمارا تیہ یہ پایا کہ ہر پانچ سال میں نے گاڑی کو یوز کرنا ہے لیس پہ لینا ہے بینک نے کہا کہ گاڑی میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ اس کو یوز کرنا شروع کریں تو بینک ہو گیا اس نے اس کو یوز کرنے کا رائٹ لیگلی ڈاکومنٹس کے اوپر سائن وغیرہ کر کے دے دیا کتنے ٹائم کے لیے پانچ سال کے لیے اب آپ یہ سوچیں کہ اگر چالیس پچاس لاکھ کی گاڑی ہے اور لیسی نے وہ گاڑی لے لی اب وہ فری میں تو نہیں اس کو یوز کرے گا تو اس کو اس کے بدلے میں کنسیڈریشن پیگ کرنی پڑے گی جس کو ہم نورملی کہتے ہیں انسٹالمنٹس یہ ہماری ارینجمنٹ ہوتی ہے یہ ہماری ارینجمنٹ ہوتی ہے کہ جس میں ہم ایک ایسٹ کو لیس پہ لیتے ہیں خاص ٹائم کے لیے لیس پہ دینے والا جو بندہ ہے وہ ہمیں ایک سپیسیفک ٹائم کے لیے اس کو یوز کرنے کا رائٹ دے دیتا ہے ہم نے اس پیسیفک ٹائم میں جب اسے یوز کرنا ہے تو میں نے اس کو فکس انسٹالمنٹس دینے لیٹس ہے یہ یہ لی بھی ہو سکتی ہیں یہ منتلی بھی ہو سکتی ہیں پوارٹلی بھی ہو سکتی ہیں سیمین لی بھی ہو سکتی ہیں کوئی بھی ارینجمنٹ ہو سکتی ہیں یہ تو ارینجمنٹ کے اوپر ہے نا دو لوگ بیٹھے دو پارٹیز بیٹھے انہوں نے اپس میں ڈسکس کیا چوہ ان کا اگری ہوا اب ٹائم لین اب دیکھو میں لیسی ہو مجھے پتا ہے کہ میں پیسے انسٹالمنٹ کب کب کر سکتا ہوں تو اس چیزوں کے اوپر ہم بیٹھیں گے ڈسکشن ہوگی then ہم اپنا جب کونٹیکٹ فائنل کر کے اٹھیں گے مجھے ایسیٹ مل چکا ہوگا میں خاص ٹائم کے لیے ایسیٹ کو یوز کروں گا اس کے بدلے میں کنسیڈریشن یعنی کہ انسٹالمنٹ اس کو کس کو لیسر کو پی کرتا رہا گا کس سوال ہے تو جی دوستو سر رائٹ نو وی وی شوڈ ہے وی سوی دس بٹ گول شوڈ بی لیسن نو رائٹ جی آپ نے سمجھ نی پہ فوکس کر نی میں نے کل اس کا پیٹرن بتایا تھا کہ اگر آپ نوٹس کے پرینٹ لے سکتے ہیں اگر آپ لگتا کہ کوئی ایسی بات اہم ہے جو نوٹس پہ لکھنی چاہیے وہ آپ لکھ لیں ادر وائز کتنی ضرورت نہیں ہے آپ نے سننا سننا سمجھنا ہے اور فوکس کر چلیں یہ میرے خیل میں سب کو کلیر ہے ڈن ہوگی اب ہم چلتے ہیں آگے لیس ٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو ہم نے بات کی تھی نا اوپر پیریڈ آف ٹائم لیٹس اے آپ آپ کی فیملی میں سے کسی نے بینک سے گاڑی لیس پہ لی ہوتی ہے آپ کا سوال ہوتی ہے کتنے سال کی لی پہ لی وہ جو کتنے سال ہے نا بسی کلی وہ لی سٹم ہے اب خود سوچیں ایک چیز آپ لی پہ لی رہے ہیں اس میں ٹائم یوز ہو رہا ہے اس کو ٹرم بھی کہتے ہیں یار کتنے ٹرم کے لی لی ہے اس کا ہے لی سٹم پیریڈ آف ٹائم جتنے ٹائم کے لی ہے اب وہ چیز لی اس میں دو باتوں کا خیال رکھ نا ہے میں کہتا ہوں جی میں نے پانچ سال کے لی لی پہ کار لے اوکی اب کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے میں اس کے ساتھ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں تین سال یہ ٹائم بڑھوال اوکی ایک چیز یہ یعنی کہ میں option ہے کہ میں اپنا ٹائم ایکسٹینڈ کر سکتا ہوں دوسرا option not to terminate یہ دو چیز ہیں ان کو ساتھ ساتھ مل کے پڑھنا ہے کہ جب آپ لیز پہ بیٹھیں گے تو آپ نے اپنے آپ کو certain رکھ ہے آپ confident ہوں آپ کی جو سیچویشن وہ یقینی ہو یعنی کہ آپ شور ہوں ہیں non cancellable اس period کو میں پورے کا پورا use کرنا ہے cancel نہیں کرنا کون کہہ رہا ہے less اب جا ظاہر سی بات ہے جب میں پورا use کرنا ہے تو میں کیا کر رہا ہوں گا میں پانچ سال اس کو use کر وں گا میں پیریڈ کینسل نہیں کرنا یہ اور سرٹین کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نائنٹی سکس پرسنٹ سے لے کر ہندر تک یعنی کہ آپ اس لیول تک کونفیڈنٹ ہو کہ پورے کا پورا ٹائم پورے کا پورا پیریڈ use کرنا ہے اس کا مطلب ہے ہم نے اس کے ساتھ پڑھ لیا اب دوسرا ہے option to extend میں نے کہا میں تین سال مزید اس کو use کر سکتے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اس کی پیزنٹیشن کرنی ہے تو میں کتنے سالوں کو لے کر اس کی اکاونٹنگ کر ہوں یہ پانچ سال تو ہے اس کو کہتے ہیں پرائیمری پیریڈ یہ تو مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس پانچ سال ہے جس کی میں اکاؤنٹنگ کر دی یہ اس کا مطلب مجھے ایسے کرنا پھڑے گا پانچ پلس تین آٹھ یہ اس وقت کرنا ہے جب آپ سرٹن اب جب آپ question کر رہے ہوں گے اگر extended period اس question میں mentioned ہے اگر اس کے ساتھ لکھا ہو ہے کہ وہ certain ہے کہ اس time کو use کرے گا پھر آپ کا lease time update ہو جائے گا اگر کہیں پہ reasonably certain نہ دیا ہو word نہ دیا ہو تو پھر آپ اس option کو use نہ کریں اس کا مطلب ہے کہ آپ پرائیمری پیر ہے جس پہ table talk پہ بیٹھے تھے آپ decide ہوا پھر آپ کے ذہن میں ایک option تھا کہ میں extend کروں گا ہم نے اب accounting کیسے کرنی ہے اگر وہ certain ہے تو ہم اس period کو add کریں گے ایدر وائز ہم اس کو add نہیں کریں گے یہاں بھی میں سوالات لینا چاہوں گا مائک آپ کے پاس ہیں kindly بول کے جی دوستو سر اس میں جو ہم نے بات کہ دوسری طرف ہم کہ رہے کہ not to terminate سو extension ہو نا یا terminate نہ جو آپ contact کرنے جارے وہ نہیں توڑیں گے ایسا نہ ہو کہ میں کونٹیک توڑ ہوں terminate یعنی کہ پانچ سال جو آپ نے decide کر لیا اس کو ختم نہیں کر سکتے نہ کریں گے پانچ سال primary period تو بن گیا اب آتے extend کے اوپر اگر وہ certain ہے تو add نہیں کریں کیا اور جی یہ بہت اہم پوائنٹ ہے یہ ہوتا ہے تو اس کو آج سمجھ لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے مجھے تاکہ میں ایک جگہ پہ اوپن کر دیں یہ میں نے آپ کو بتا دی جی عبداللہ عبدالرحمان عویس حافظ صاحب اخلاص ملائکہ مناس اسامہ جی بہت اہم نکتہ ہے اس کو کائنڈلی کلیر کریں اچھا جب مائک نہیں ہوتا اورینٹیشن وغیرہ میں پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ مائک دیں آج مائک آویلیبل ہے تو بول نہیں رہے چلیں جی اس کے بعد آدھے ٹائپ آف ڈیٹ دو طرح کی ڈیٹس ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس ہے انسپشن ڈیٹ ایک کمینس ڈیٹ اچھا اس سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ جو آپ کے سامنے فائلز ہیں آپ نے اگر گروپ میں میسے دیکھا تو میں نے ڈسکرپشن میں ایک لنک ایڈ کر دیا ہے اس لنک پہ میری کوشش یہی ہوگی کہ کلاس سے پہلے یا ایک دن پہلے وہاں پہ میں نوٹ اپ ڈیٹ کر دوں اپ لوڈ کر دوں آپ ساتھ ساتھ موبائل پہ اپن بھی کر سکتے ہیں جو ہمارا کلاس کا گروپ ہے اس کنفرم کریں سب کو نظر آرہ ہو رہا اگر یہ ورلڈنگ سوال میں نہیں ہے اس کو ignore کر دیں ملک پانچ سال تھا لیس option to extend تھا تین سال اور اس نے نیچے کہیں mention نہیں کیا ہے یا نہیں آپ اس کو ignore کر دیں پانچ سال لے کر اپنی لیس کی کلپلیشن کر لیں سر مجھے ایڈ نہیں کیا گروپ میں موجود ہیں نوٹ سب گو گیا نہیں کنفرم کر دیں سر ڈرائیو لینک کس دو ڈیٹس ہیں انسپشن ڈیٹ کمنس ڈیٹ انسپشن ڈیٹ اس دن بیٹھ کے ہم نے سب تیک کر جیسے یہ ایسے ہے جیسے دو پارٹیز جاتی ہیں رشتہ دیکھ نی وہ کہتے ہماری دس طرح کی روایات ہیں لڑکی والے کہتے ہماری سات طرح کی روایات ہیں یہ الگ الگ پھر ان پر ڈسکشن سٹارٹ ہوتی ہے اس موقع پر یہ کرنا اتنے اتنے پیسے دینا یہ یہ اس کا ملعب ہے جب لیسر اور لیسی بھی بیٹھتے لیسر کے جو ایشوز ہوتے ہیں جو ان کے کنسرنز ہوتے ہیں جو لیگل کمپلیکیشن ہوتی وہ بتاتے ہیں سارے بتاتے ایڈ دی اینڈ وہ ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ ساری چیزیں تیہ ہو جاتی ہیں اس کو کہتے انسپشن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اکاؤنٹنگ کب کریں اس کے لیے ہوتی کمینس مل جس وقت لیسی کو ایسر یوز کرنے کے رائٹس مل جائیں اس وقت اس کی ریکوڈک شارٹ کر جاتے اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان دو ڈیٹس میں صرف کمینس مل ڈیٹ ہو پھر تو مسئلے کتم ہو گیا اب اگر کمینس ڈیٹ نہیں اور ان سپشن ڈیٹ ہے تو پھر مجبور ہمیں ان سپشن ڈیٹ کے ساتھ جانا پڑے گا ہم اسی ڈیٹ سے اپنی اکاؤنٹنگ سٹارٹ کر دیں گے جی اس پہ سوال سوال کائنڈلی یا مائک یوز کریں تو وے کمیونکیشن ہے بچو اب یہ انسپشن ڈیٹ جو ہوتی ہی تو ساتھ اپنی ڈسکشن ہوتی ہے اکاؤنٹنگ کرتے ہو ہم اس کو جی نہیں کریں گے سر جی جی میں یہ ہی بتایا کہ یہاں سارے معاملہ سارے چیزیں تیع ہو جاتی اپنے اکاؤنٹنگ کب کرنیے کومنسمنٹ ڈیٹ لیکن اگر سوال میں کومنسمنٹ ڈیٹ ہی نہیں ہمارے پاس ایک ہی ڈیٹ ہے سمجھیں پھر انسپشن ڈیٹ اور کومنسمنٹ ڈیٹ وہی ہے جی اور سوال ون بی ون اسامہ بن یوسف مائک اوپن کریں بتائیں یہ جو ہم نے تین چیزیں ڈسکس کی سامنے کیا یہ کلیر ہے اسامہ اسامہ بھائی منحاس منحاس پتھے ہو بھائی ہلو اچھا جی ملائکہ جی ملائکہ اخلاص جی سر کیا ہے اوکے باقی لوگ احمد عبد الرحمان عبداللہ 32922 جی جی سر اب ایک اور چیز ہے دو طرح کی لائف یوز ہوتی ہیں اس کے لئے ہم موریل کلر سیلیکٹ کرتے ہیں اکنومک لائف یوز پھلے پہلے بات اس کا تھیم وہ ہی رہے گا کون سا دونوں دی ہو تو یہ دونوں نہ دی ہو تو کون سی اس میں جی یہاں پہ ہوتی ہے جو اب ہم نے سمجھا وہ یہاں پہ ہو جائے گا اکنومک لائف کیا ہوتی ہے چائنہ سے ایک ایسیڈ منگواتا ہوں چائنہ سے ایسیڈ چائنہ نے کہا کہ یہ ایسیڈ اتنا کمال کا ہے کہ آپ اس کو 25 سال یوز کر سکتے اس کا چائنہ سے مرات چائنہ کی کمپنی سی کمپنی نے کہا کہ اس کو 25 سال یوز کر سکتے ہوگا بڑا ایڈیل انوائرمنٹ ہوگا بڑی سیچویشن ہوگی وہاں پہ پہ انرژی کے پرابلم نہیں ہوں گے انوائرمنٹ کے پرابلم نہیں ہوں گے جتنا بھی انفرسٹرکچر ہے جتنی بھی چیزیں ہیں ایک کمپنی کو چلانے میں جو بھی اس ایسٹ کو چلانے میں جو اس کے کہہ سکتے ہیں فیکٹرز وغیرہ وہاں پہ سارے آئیڈیل ہیں انہوں نے کہا دی جی پچیس سال اس مشین کو یوز کر سکتا ہم نے ان کے بات سنی ان کو تو کچھ نہیں کہا ہم مانی مان میں کہکا لگا کہ یار کیا بات کر پھر ہم اس کو لے کر آتے پاکستان پاکستان میں آئے یہاں پہ گیا کرتے ہیں یہاں پہ دو گھنٹے لائٹ ہے پھر لائٹ نہیں یہاں پہ اگر ہم گیس پہ مشین نہیں چلا رہے تو گیس کام ہو جاتی گیس زیادہ ہو کوئی بھی پرابلمز ہو جاتے ہی ہاں پہ ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی چیز جو کمپنی کہہ رہی ہے پچیس سال جب ہم اس کو پاکستان میں لے کر آتے ہیں تو اس کا جو لائف کا ٹینیور ہے وہ کم ہو جاتے ہم نے اپنے تجربے سے کہ پچیس سال نہیں یہ بیس سال چلے گی اتنا میں کام کر رہا تھا یا میرے انجینئرز اتنا ایکسپرٹ ہو گئے تھے میں ایک پرسنٹیج بنا لیتا ہوں دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ جتنی لائف کمپنی بتائے گی اس سے کام یوز ہوتی اب یہ تھا کمپنی کی لائف ایسٹ کی جو لائف ہے بائی کمپنی اس کو کہتے ہیں ایکنومک لائف ایکچول میں جو یوز ہوئی اگر آپ یہاں پر دیکھیں کمپنی لائف لائف بائی ایکچول لائف کمپنی والی لائف کو کہتے ہیں ایکنومک لائف اور جو ایکچول ہم نے اس کو یوز کرنا جتنے ٹائم کے لئے ہم اس یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم کہیں گے یوز فل لائف اگر دونوں گیون ہو تو یوز فل لائف کو چوز کریں صرف یوز فل لائف ہو تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی اگر یوز فل لائف نہیں اور ایکنومک لائف ہے پھر ہمیں مجبورا جیسے ڈیٹ والا کونسپٹ تھا اسی طریقے سے لائف والا کونسپٹ ہے پھر ہمیں ایکنومک لائف کو چوز کرنا پڑے گا جی ہم نے یہاں پہ لیز کی ارینجمنٹ کو ڈسکس کیا لیز ٹیم کو ڈسکس کیا ڈیٹ کو ڈسکس کیا اور پوچھ سکتا ہے اسامہ منحاس اخلاس حافظ محمد احمد احمد عرفین عبد الرحمان عبداللہ منحاس 32922 والے بھائی جی منحاس اچھا میں کہہ رہا ہوں my views کریں پھر سوال آ جاتے ایکنومک لائف is in تھیوری and useful how long it actually survived کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے اس کو بھی theoretical نہیں کہہ سکتے انہوں نے بھی ظاہر ہے اس کو test کیا ہے سارے اس کے parameter لگائیں but company life ہے وہ اور جو ہمارا actual use ہوتا ہے actually جب وہ کیا کہتے ہیں fact یا situation میں رکھی جاتے جس میں اس کی life کون کہتے ہیں useful life جی کیا یہ clear ہے yes سر clear ہے چل کسی تین چیزیں نیو شیئر پہ آتے ہیں جی تین چیزیں ہیں جو آپ نے سو فیصد گریپ کرنی ہے اس کو ہم use کریں گے present value کو کیسے calculate کرتے ہیں اس کی base پہ schedule کیسے بنانا ہے اور schedule کی base پہ extracts کیسے بنانا ہے ہمارے ایجنڈے میں شامل ہیں آج یہ تین چیزیں ہم نے basics discuss کی present value کو کیسے calculate کرنا ہے present value کو use کر کے schedule کیسے بنانا ہے schedule کے بعد اس extracts کیسے بنانا یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں اور اس نے ان تین چیزیں نے آگے میں ہر step پہ use ہو نا ہے چیزیں will start کرتے ہیں normally دیکھیں جب lesser اور less ہی آپس میں بیٹھے انہوں نے چیزیں تہہ کی انہیں کہا جی یار installment ہوگی 5 لاکھ پر منتھ time کتنا ہوگا 5 سال rate 10% اب یہ rate کہہ پہلی بات ہے کہ rate کی calculation مارس لیبس میں نہیں ہے یہ rate آپ کو given ہو گا ایک چیز دیکھیں کہ اگر پانچ سال ہیں یہ مجھے ملنے ہیں پچیس لاکھ میں کیوں لیسی کو یہ لیس پہ دے دوں اگر مجھے پچیس لاکھ ملنے ہیں اور میری گاڑی آج ہے بیس لاکھ تو مجھے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ پیرامیٹر لگانے پڑے گے کنفرم کرنا پڑے گا کیا مجھے اس ایسیٹ پولیس پر دینا چاہیے نہیں تو وہ اپنی ایک انٹرنل ورکنگ کرتے ہیں اس پچیس کی پریزنٹ ویلی لیتے ہیں اگر وہ اس سے کم ہے تو اس کا مطلب مجھے تو نقصان ہے میرا آج ایسیٹ بیس کا ہے اور مجھے پانچ سالوں میں پیسے ملنے ہیں اگر وہ آج والی ویلیو سے بھی کم ہے تو ہاتھ بیٹھے ہم نے چیزیں ٹیبل پہ بیٹھے یہ چیزیں ہوگی اتنا ٹائم ہوگا یہ ریٹ ہوگا ہم کیا کر رہے ہیں اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں انسٹالمنٹ ایک سال کے بعد ملنے بیانڈ ون یر ایک سال کے بعد انسٹالمنٹ ملنے ہیں پھر دوسرے سال کے بعد انسٹالمنٹ ملی ہیں تیسرے سال یعنی کہ اگر آپ کی انسٹالمنٹ ایک سال سے آگے چلی جائیں پھر ہمیں اس کی پریزنٹ ویلی جانی پڑتی کیا اس چیز کے بارے میں آپ کو پتا ہے جی دوستو کیا اس چیز کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کی جو کہ جتنے پیسے مجھے let's say کہ میں یہاں پہ کھڑوں year zero میں one میں پیسے ملے two میں پیسے ملے three میں four میں دیکھوں گا یار کتنی ویرت بن لی آج ایسے اس کو پہلے سال کے بعد جو پیمنٹ ملنی ہے اس کو ڈسکاؤنٹ کروں گا پھر اس کو آپ کو سارے پیسے تو ایک سال کے بعد کلی رہوں گے نا لڑکے اگر آپ کو ہر مہین انسٹرولمنٹ ملنی اور ایک سال کے اندر سب ختم ہوگا پھر تو ڈسکاؤنٹ کنیک ڈسکاؤنٹ کا فیکٹر اس وقت یوز ہوگا ڈسکاؤنٹ کا کون چیپ اس وقت ہوگا جب اگر کوارٹر لی ہیں پانچ سال ملتی اس کا ملتی پندرہ انسٹرولمنٹ ملیں گی منت اگر آپ اس کو ملٹی پلائی کر دیکھیں آپ کو پیمنٹ اگر ایک سال کے ٹائم کے بعد مل رہی ہیں تو آپ نے اس کو ڈسکاؤنٹ کا نہیں اگر کسی کو ابھی ڈسکسن کے بعد ایسا بھی تو سکتا ہے ایک سال سے کم ہو اور اس میں انسٹرولمنٹ ملتی ہو یا اس کو اکاؤنٹ فر کرنے کا طریقہ سیپریٹ ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے اگر 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 دیکھیں گے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ملی جو ایک سال کے آگے پہلے سال ملنی ہیں پھر دوسرے سال پھر چوتھ پھر 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 ہم ابھی اس کون سیپٹ کی بات کریں جو آپ بات کریں کہ مل گئی اس کا الگ سی طریقہ ہے وہ ہم آگے دیکھ رہے ہوں گے جی اور سوال مائک آپ کے سو فی ست کلیر کریں اور میں نے کہا کہ پھر سکیجول اور بہت اہم ہے کیونکہ اس نے آگے ہر جگہ پہ لیز میں جی سوال ہے کوئی سر ہاؤ ڈو وی کیلکولیٹ پھر 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 کرنے لگے ہمارے پاس پھر 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 کرنے کا فارمولا ہے یہ ایک یونیورسل فارمولا بناتے ہیں یہ والا جس کو ہم نے جب بھی کسی بھی ٹاپک میں پریزنٹ ویلیو لینی ہو ہم اس فارمولے کو جس کریں آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا یہ ڈسکاؤنٹ فیکٹر ہے یہ اینویٹی فیکٹر ہے کیوں ہم بغیرہ تو پڑھی ہوئی ہے نا لڑکو کیوں پڑھی ہوئی ہے نا اینویٹی اور ڈسکاؤنٹ فیکٹر ہے اوکی بتا دیتا ہوں ون بی ون چلتے پہلے دیکھو میں پریزنٹ ویلیو کی بات کرتا ہوں ایر زیرو پہ کہ آج میرے پاس جو کچھ ہے وہ آج کی ویلیو ہے اگر مجھے ہر سل پانچ لاکھ انسٹالمنٹ ملی ہے اگر ایک انسٹالمنٹ مجھے آج مل جائے تو کیا میں کہہ سکتا جو آج مجھے پیسے ملے وہ ہی اس کی آج کی ویلیو کہہ سکتا ہوں یا سر اس کا ملہب ہے اگر مجھے آج ایڈوانس میں یا ڈاؤن پیمنٹ کے طور میں کچھ بھی ملے آج جو ملا آج سے مرا جس دن میں نے کیلکولیشن کرنے جس دن میں نے اکاؤنٹنگ کرنے جس دن میں لیس کو ریکارڈ کرنے اس دن جتنی اماؤنٹ ملی وہ آج آج ویلیو کچھ اور ہوتی کیونکہ مجھ اس کو ڈس کونٹ کرنا پڑتا لیکن اگر آج میرے ہاتھ میں سو رو پہ ہے تو آج ہی اس کی سب طرح کی ویلیو سیم ہے اس کا ملاب ہے کہ جو مجھے ملے گا اس کو ایز اگر اس کے نیچے والی لائن پڑے ہیں ریگولر ریکررنگ پیمنٹ ایڈ ایڈ ہم نے اوپر بات کی کہ میں نے ہر سال یا ہر مہین یا ہر سیم ایڈ میں نے ایک اماؤنٹ دینی ہے اس کا مطلب پہلی چیز ہی آگئی ریگولر ٹائم کے اوپر پیمنٹ ریگولر ٹائم کے اوپر پیمنٹ اب یہ پیمنٹ کے دو سینری ہو سکتے ہیں یا تو یہ سیم ہوگی یا یہ ایسی ہے نا لیٹس کہ میں آج لیسر کے ساتھ ٹیکل لیتا ہوں کہ میں آپ کو ہر سال پانچ لاکھ دوں گا تو ریگولر انٹرول کہہ ہر سال پہلے سال کے اینڈ پہ پانچ لاکھ دوسرے سال کے اینڈ پہ پانچ لاکھ تیسرا چوتھا پانچ آگئے اگر ان انٹرول میں جو ہم نے ریگولر پیمنٹ سین ہیں تو اس کے پر ہم لگائیں گے اگر یہ اماؤنٹ ہیں ہمارا تیہ ہوتا ہے کہ میں پہلے سال دوں گا پانچ لاکھ انٹرول ہے اور وہ ریگولر ہے ہر ایک سال کے بعد ہم دے رہے ہیں انٹرول ہے بٹ ہم نے اس کے بعد یہ دیکھ سین ڈسکاؤنٹ فیکٹر پہ دیکھیں سنگل پیمنٹ ہے ڈیفرنٹ پیمنٹ ہیں ڈیفرنٹ فور ایچ یہ تو آپ جیسے چیزیں میں سمجھا رہا ہوں اس کے بعد آپ ان نوٹس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود بھی یہ چیزیں کلیر رہیں گی کہ ان چیزوں کا مطلب کیا تھا جو نوٹس میں لکھا ہوا ہے جی ہمارا یہ جو فارمولا ہے اس پہ اگر کوئی کوئی پوچھیں یہ تو مجھے بتائیں میں نام لے رہا ہوں سر یہ جو اس فارمولا کا سیکنڈ پارٹ ہے وہ اگر اپلائے ہوگا تو جو بیچ کا پورشن ہے وہ پہ کی سیچویشن کی حساب سے جو ان تینوں میں سے یوز ہوگا اس کو یوز کر لے لیٹس میں کہتا ہوں لیٹس میں کہتا ہوں ڈاؤن پیمنٹ نہیں ہے تو ختم ہوگیا سیم امونٹ کی انسلومنٹ ہے تو یہ ختم ہوگا دوسرے کیز میں میں کہتا جی ایڈوانس پیمنٹ بھی ہے اور پیمنٹ ختم ہوگے تو ان تینوں میں سے کچھ نہ کچھ یوز ہو رہا ہوگا ہو سکتے تینوں یوز ہو سکتے ان تینوں میں سے ایک یوز ہو تو تینوں یوز ہو سکتے ہیں الگ الگ بھی ساتھ ساتھ بھی جی ٹھیک ہے جی سر اور سر بس یہ بتا دیں جو سنگل پیمنٹ والا اس میں یہ دو چیزیں کنفیوز کریں کہ اوپر سنگل پیمنٹ اور نیچے دیفرن پیمنٹ اور اماؤنٹ ملتا ہے اور پانچ سال پر مجھے ایک ملتا یونیک سنگل پیمنٹ ریگولر تو نہیں ہے نا جو پانچ سال میں ایک پیمنٹ ملی ٹھیک ہو گیا اچھا جی عبد الرحمان کو کلیر ہے 32922 یا نام لکھ لیں مائک یوز کریں بتائیں یہ سمجھ نا بڑا ضروری ہے کیونکہ اس کی بیس پہ آگے گیم چل 32922 عبد الرحمان عبد الرحمان جی سر جی کلیر ہے یہ تینوں چیز کلیر سر اوکی احمد عرفین کلیر کلیر سر اوکی جی احمد عرفین جی سر کلیر ہے سب کچھ احسن خالد سر سر ریپیٹ کہ میں تھوڑا دیٹ ہو گیا چلیں میں بتا دیتا ہوں میں پہلے باقی سے وہ لے لوں احسن خالد احسن خالد کلیر ہے جی سر اوکی حافظ محمد احمد کلیر سر اخلاس احسن اوکی منحاس منحاس اسامہ یس سر کلیر اور سر چیزی کلیر سر اوکی جی اب اس کونسپٹ کو آگے لے کر چلتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ ٹائم پانچ سال لکھوں گا کیونکہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ مینس ان مینس ان مجھے ایک انسٹرولمنٹ ملی سال کے ان پہ دوسری دوسرے سال کے ان پہ تیسری تیسرے سال کے ان پہ تو جو پہلی ان ملی ایک سال کے ان پہ ملی میرا ان ہو گا اور یہاں پہ فارمولے میں دوسری انسٹرولمنٹ پہ مینس ہو جائے تیسری پہ مینس 3 مینس 4 اب اگر مجھے انسٹرولمنٹ ہر سال کے شروع میں ملیں تو مجھے کون بتائے گا میرا ان کتنا ہوگا لوجک ذرا اپلائی کریں کون مجھے بتائے گا کم ہمارے ان ہوگا سر نہیں وہ ٹھیک ہے کتنا ہوگا اگر مجھے پانچ سال میں پانچ لاک جو ملنے ہیں اگر وہ سال شروع ہوتے ہی مجھے مل جائے کر ایک ان سال میں تو میرا این کتنا ہوگا 4 reason کیا ہے ایک تو مجھے آج مل گئی اس کا ملا پانچ میں سے مجھے اس ایک کو منس کرنا پڑے تو اگر آپ کو ایچ لیسٹ ملیں گے تو این میں سے ایک مانس ہو جائے گا اس کی ریزن کے ایک میں نے آج کام شروع کیا لے لی اس کو تو میں شامل لانا کروں کیا خیال ہے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اس پہ مجھے بتائیں کیا یہ سر یہ تو اس طرح بھی ہو سکتا نا کہ کہتے ہیں جو فرس جیئر میں اگر ہمیں سٹارٹ میں مل جات تو اس سکتہ پھر زیرو ہو جائے گا تو اس ہی سے آگے پھر چلتا رہے گا اس طرح کیوں کرنا ہے کیوں فارمولا لکھنا ہے کیوں فارمولا لگانے کے بعد پانچ لاک کے ساتھ تھوڑا 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 ٹائم ہی ہم نے بچانا ہے جی لیز کے لیز ٹیم کے اگر انسٹرولمنٹ ملے تو اگر انسٹرولمنٹ آپ کو شروع میں ملا کرے تو اگر کیسے رہے گا اس پہ اگر کوئی کنفیوزن ہے تو مجھے بتائیں جب بھی ایڈوانس میں ہو پہلی انسٹرولمنٹ کے طور پہ جو بھی آپ کہہ لے تو انسٹرولمنٹ الگ سے دونوں ایک ساتھ بھی ہو سکتی آج مل رہا نا وہ ڈیریکٹ آ جائے گا باقی جتنے بچیں گے کیونکہ اگر آج ملگی تو ایک منس ہو جانا چاہیے کیا خیال ہے ساد عبداللہ عبدالرحمان احمد احسن حافظ محمد احمد اخلاس جی سر کلیر ہے مناس عسامہ جی کلیر ہے اوکی کلیر سر اب ہم دیکھتے ہیں سناریو پریزنٹ ویلیو کب کب اگر انسٹالمنٹ یا لیز مانت ہو انسٹالمنٹ یا لیز دم کوارٹر ہو انسٹالمنٹ یا لیز دم سیمی اینو اینو کو زیدہ زیدہ کام ہے پانچ لاک ملنے ہر سال اوکی این میرا پانچ ہے ریٹ میرا دس پرشنٹ ہے یہ کام سیدھ ہے پرابلم یہ ہوتا ہے جب سیچویشن ٹائم یا سی ٹائم فریم ہے وہ ایک سال سے کام ہوتا ہے یا وہ مثال این یہاں پہ اگر پانچ سال ہیں تو این کیا ہوگا پانچ ہوگا ریٹ دس پرسنٹ ہے یہ دس پرسنٹ ہی رہے گا انسٹالمنٹ جو بھی ہے وہ آج ہے اب گر میں کہتا ہوں کہ میری جو انسٹالمنٹ ہے یا سیمی اینو ہے یا قوارٹل ہے یا منتل ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک سال میں مہینے بار سیمی انویل دو ہیں قوارٹر چار اس چیز کا تو پتہ ہے نا حصے کر دیئے سال پر سیمی انویل کہیں گے سال کو چار سو میں تو دیا منت کہیں گے تو سال کو بار سو میں تو دیا اب یہ دیٹا میرے پاس تو مجھے ریٹ اور n کو کیا کرنا بڑے گا جس میں چھےڑ خانی کرنی چاہیے جی سر ڈوائیڈ کر دیں کس سر n کو بھی اور interest rate کو بھی کیونکہ وہ بھی لگتا کچھ کچھ صحیح ہے کچھ کل لاتا ہے اور لڑکو رک جاؤ اب دیکھو نا اگر میرے پاس پانچ سال میں n پانچ ہے پرش میں کرتا ہوں منت لی تو ایک سال بارہ سو میں ٹوٹا پھر بارہ میں پھر بارہ میں پھر بارہ میں پھر بارہ میں یہ تو ساٹ ہو گیا اس کا مرلہ اس کے ساتھ اس کو ملٹی پلائی کرو لوجک لوجک دیکھ نا اگر ہر سال ایک سال کے لیے n 1 ہے اور میں نے 1 n 12 اس کر دی تو پھر مجھے 5 سے ملٹی پلائی نہیں کرنا چاہیے n کے لیے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی اسے صحیح کہہ رہے ہیں آپ بیس سی بول گی تھی اچھا اگر میں سال کے دو اسے کر دوں تو میں ایسے کر سکتا ہوں کہ n ہو جائے گا دس جی بتائیں دوستو اگر میں سال کے چار سے کر دو تو میں اسے کہ سکتا کہ n بیس ہو جائے تو جب ہماری انسٹالمنٹ کا tenure ایک سال سے کم ہو گا اس نے بتایا ہو گا کہ یار اتنے سال لیس ٹم ہے اور آپ کی انسٹالمنٹ منتلی ہے تو ہم نے جتنے سال دیا ہوں گے سیمی انول میں سال کے دو اسے کی توٹل n سے دو ملٹیپلائی کر دیں گے کوارٹر میں سال کے چار اسے کی ٹوٹل n سے چار کو ملٹیپلائی کر دیں گے منتلی میں سال کے 12 سے 12 کو ملٹیپلائی کر دیں گے کیا ہم n ڈھونڈ لیں گے مجھے صرف یہ بتا دیں اب آپ لوگ این ڈھونڈ لیں گے تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا اب مجھے ایک بات بتائیں اب آتا ہے ریٹ پہ اگر میں سال کے دو اس ہی کرتا ریٹ کے ساتھ کیا ہوگا سر اگر ریٹ دیا ہوگا ہاں جی میں یہ دیٹا کی بیس پہ دس پر سنٹ ہے اور یہ پورے سال کے لیے ہے تو اس کو دو سو پہ توڑنا پڑے گا پانچ پر سنٹ ہو جائے پورے سال کا جو اگر وہ کم ہوتا جائے گا آر کے لیے ہم اس کو سال کے دو اس سے ہوئے دو پہ ڈیوائیڈ کر دیا سال کے چار اس سے ہوئے چار پہ ڈیوائیڈ کر دیا سال کے بارہ اس ہوئے ریٹ کو بارہ پہ ڈیوائیڈ کر دیا تو n کے ساتھ ہم اس چیز کو ملٹیپلائی گی اب یہ جو ساری ڈسکشن کی ہم یہاں پہ لیاتے ہیں جی کیا ہم نے یہی ڈسکس کی ہے اتنی جو ڈسکشن کی ہے کہ n کیسے چینج ہوگا r کیسے چینج ہوگا اگر آپ کی انسٹالمنٹ ایک سال سے کم ہو جاتی ہیں یار کچھ سمجھ تو نہیں آرہی دوستو میں نے کہ کچھ سمجھ تو نہیں آرہی 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 گزارہ ہو رہی یعنی سو میں سے ایک دو پرشنٹ چلیں جی ایک ایک سپیس میں آپ کو کہیں یہ تو نہیں لگ رہا کہ سپیڈ بہت زیادہ نئی سر کارمل پیل ہو رہے اچھ چلیں چیز بتائیں این یا این پانچ تھا یا این دس تھا یا این کتنا تھا بیس تھا یا این ساڑھ تھا اینوال سیمی اینوال کوارٹر منتلی ایسی تھا ایسی ایسی تھا جی یا سر یہ ہو گیا این اگر سٹارٹ پہ ہوں کیا کروں گا کیا کروں گا کالے یہ کنورشن کی سب مینس 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 دس مینس ون بیس مینس ون اور ساٹ مینس ون یار آپ لوگ بہت جل دی سیکھ کے این اور آر کی کنورشن اگر لیس دن نائی ہو تو کیا ہی ہمیں سمجھ آگئی چلے جی اب دیکھتے ہیں آپ کو کتنی سمجھ ہے این مجھے بتائیں اس کی پریزن ویلی کی ہے این جلدی 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 نکالے نکالے جلدی سے اپلائی کریں اپلائی کریں آن جی کون ہے فاس ٹیسٹ جو کیو ایم کا چیم پر رہا ہو ہمارے ساتھ ایک ہمارے چیمپین بھی ہیں جان زیب صاحب جلدی جلدی میری رید سیم ریٹ کو آئی کر لیں آپ کیوں پر جی سیم جب جب چیزیں اینویل سے کم ہوں گی آپ نے پہلے این کو اور آر کو اڈجسٹ کرنا ہے مجھے بتائیں یہاں پہ این اور آر کیا کیا بنے گا دوستو بھائیو بزرگو آر فائیف ہے این ڈبل ہو جائے گا پرفیکٹ پریزنٹ ویلی بھی ساتھ بتائیں نا یار اس طاعت سے کام کرویں گے اچھی بات تو نہیں ہے پائیف پرسنٹ ترس تین ہو جائے پریزنٹ ویلیو یہ ٹین ہو گیا اور یہ پانچ پرشنٹ ہو گیا پریزنٹ ویلیو پریزنٹ ویلیو پریزنٹ ویلیو وقت ہمارے پاس کم ہے کتنی 3860 آرہا ہے 3860 آرہا ہے دیکھ لیتے ہیں کمپیوٹر کیا کہتا ہے کمپیوٹر کہتا ہے جس کمپیوٹر سے پوچھتے ہیں تو کمپیوٹر نے اوکے کر دیا ہم نے تیم کو دیکھا یہ پلائی نہیں ہو چلیں جی آپ مجھے بتائیں quarter میں n اور r کیا بنے گا n اور r کیا بنے گا کون ہے ہمارے ساتھ qm کا چیمپئن عبد الرحمان نے present value بتا دی 7795 پہلے n اور r بتا دیں n 20 r 2.5 perfect n 20 r 2.5 ہاں جی present value کتنی ہے 7795 سر ہوئے ہوئے زبردست ہو گیا کمپیوٹر سے پوچھتے ہیں کمپیوٹر بھائی کہتا ہے ٹھیک ہے دی اب مجھے بتائیں منتلی n اور r پہلے exist کریں اور present value بتائیں کتنا کتنا ہے جی بھائی کہتا ہے بھائی کہتا ہے سر یہ present value ہے 235 32 235 دیکھتے ہیں جی کمپیوٹر بھائی سے بولتے ہیں اب مجھے ایک چیز بتائیں اگر لیس کا کوئی بھی سوال ہو اور انسٹالمنٹس نے انڈ پہ آنا ہو چاہے وہ انوال ہو چاہے وہ سیمی انوال ہو منتلی ہو قوارٹلی ہو کیا ہم پریزنٹ ویلیو کلکولیٹ کر لیں گے اب ایک اور چیز کرتے ہیں یہاں پہ یہ دو چیزیں اگر یہ دو چیزیں ہوں پھر ہمیں پریزنٹ ویلیز میں کیا چینج کرنا پہ اگر میری ہر انسٹالمنٹس سال کے انڈ پہ ہے تو اس میں میکسیمم اینوال سیمی اینوال کوٹل منتلی کے بعد یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں جس کا مذہب ہے کہ اگر لیس تم کے انڈ پہ انسٹالمنٹ ہونی ہے تو اس پیج کے پر جتنا سینری لکھا ہوا یہی ہوگا پاس اس کے لابا نہیں ہو سکتا اگر ڈاؤن پییمنٹ ہو کسی بھی سینریو میں کیا کروں گا میں ایڈ کر لیں گے سر ڈرکی اس کو شروع میں ڈرکی نٹسے کے سو تھا سب میں سو ایڈ کر دیں گے ایسی کریں گے جی سر اگر میں کہتا ہوں ایک ایڈیشنل پیمنٹ ہے دو سو کی سارے سینریوز میں اس کے ساتھ میں کیا کروں گا ایک ہے سر وہ جو ڈیفرنٹ پیمنٹس کا جو فارمولا ہے تھرڈ والا وہ یوز کریں گے سر ایڈیشنل یوز کریں گے زبردست ہوگا مجھے اینویل سیمی اینویل قوارٹر منتھ کلکولیٹ کر کے بتائیں کتنا بنتا ہے سر صرف ایڈیشنل پیمنٹ کے ساتھ یا دونوں ملا کے کلکولیٹ کریں نہیں نہیں صرف یہ دو سو کلیس ٹرم کے اینڈ پہ ایک پیمنٹ اور ہونی ہے جو کہ دو سو اینویل میں 124 سامینویل میں n کتنا لیے آپ نے پانچ میں سال کے بعد یہ پیمنٹ ملنی ہے اس کا ملہب n اس کا پانچ سال پانچ ہوگا جی یہاں پہ 122 اور 122 اور پٹر میں جی ڈیو 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 ڈی 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 میں آ رہا ہے کسی کو ان میں انتراز ہے کسی کا ڈیفرنٹ آ رہا تو بتائے دیکھو نی 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 ڈاؤن پیمنٹ دی سو یہ تھا اوپر والا یہ میں نے کہا یہ ہم نے کر لیا یہ سب کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا یہ ہم نے سو ایڈ کر دے ٹھیک ہے پھر ہم نے کہا کہ ہر سینریو میں دو سو ہمیں لیز ختم ہونے پہ ملے پھر ہم کیا کریں گے ہر سینریو میں لیز ٹم پانچ سال ہے پانچ سال کے انڈ پہ ہمیں یہ ملے پھر ہم کیا کریں گے سر یہ لاسٹ والے سے دنگ رہے پاس وہ جنہ سے گرہ باقی بھی دیکھ لیں باقی ٹھیک ہے کون سیپٹ سمجھ آگیا ہے سر یہ ایڈیشنل پیمنٹ ایڈ والے کی آپ ایک اگزامپل کر سکتے ہیں میرے سے کوئی ویلیو بھی نہیں صحیح نکل رہی میں یہاں پہ لکھتا ہوں کل لیتے ہیں ہر جب تک لیر نہیں ہوگا آگے نہیں جا سکتے ون مائنس ون پلس پانچ پرسنٹ مائنس فائیو ور پانچ پرسنٹ اینٹو ٹو انڈڈ اینڈ وال ون مائنس ون پلس ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ مائنس فائیو ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ ٹو انڈڈ ون مائنس ون پلس نہیں یہ فائی پرسنٹ سا سوری فائی پرسنٹ یہاں پہ آجائے گا ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ مائنس فائیو ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ اینٹو ٹو اس کا آجائے گا ون پلس پوائنٹ ایٹ ٹری پرسنٹ پوائنٹ فائیو ٹو انڈڈ جی ابھی بھی کسی کو کلیئر نہیں ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے کس کا سوال تھا یہ کلیئر ہو گیا جی جی سب بلکو کلیئر ہو گیا میں وہ صرف وہ جو اے اس کو میں فائیو انڈڈ لے رہا تھا اوکے جی ابھی جب ہم نے ایڈ دی اینڈ آف لیس ٹم کر لیا تو میں یہ ازیوم کر سکتا ہوں سٹارٹ آویچیئر کیا چینج ہوگا اس میں جو پیچھے پڑا اور جو ابھی کر رہے ہیں اس میں کیا چینج ہوگا اچھا مجھے بتائیں ان میں سے کون کون سا یوز ہوگا جی میں صرف تیسرا نہیں ہوگا باقی باقی دونے یوز ہوگا پرفیکٹ ہو گیا سال کے سٹارٹ میں آگے تو یہ بھی یوز ہوگا یہ بھی یوز ہوگا یہ نہیں یوز ہوگا ان کتنا ہو جائے گا جو شروع میں انسٹالمنٹ آنی تھی وہ ایڈ ہوگئی سٹیٹ آویچ کیونکہ آج اس کی پریزنٹ ویلیو سیم ہے پریزنٹ ویلیو پریزنٹ ویلیو پریزنٹ ویلیو سب یہ ایک بات آپ سے کنفرم کرنی تھی یہ اینڈ دو طرح سے سر کلکلیٹ ہو رہا ہے یہ جو ملٹیپلائی کی جاتا ہے سر کیا یہ لیس پرم والا ہے اور جو پہلے پہلے آپ نے کلکلیٹ کرنا ہے لیس پرم والا پھر اینڈ آف لیس ٹم ہو تو وہ ہی رہے گا سٹارٹ آف لیس ٹم ہو تو ایک مائنس ہو جائے گا پہلا سب یہی ہے پانچ دس بیس ساٹھ اگر اینڈ پہ ہو پیمنٹ تو یہی رہے گا جی ٹھیک ہے اب پہلا سٹپ اینڈ کو کنورٹ کرنا دوسرا سٹپ دیکھنا ہے کہ انسٹالمنٹ اینڈ کے اوپر ہے یہ سٹارٹ کے اوپر ہے اگر اینڈ کے اوپر ہے تو یہ ہی رہے گا سٹارٹ کے اوپر ہے تو ایک مائنس ہو جائے گا جی کیا یہ کلیر ہے یس سر کلیر ہے اب اگر اس میں وہی سینریو ایڈ کریں وہی سینریو ایڈ کریں ایک ڈاؤن پیمنٹ ہے ہوگی اور ایک اینڈ کے اوپر پیمنٹ ہے دوس ہوگی ہی can we do that boys and girls yes sir کسی کو present value calculate کرنے میں کوئی ایشو no issues انشاءالہ ہاں جی کچھ ورکنگ بہتر ہے ایک پیچ پہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں summarize کرکے کچھ گزارہ بغیرہ ہے ہاں جی مجھے سو میں سے ایک ڈیڑھ دو پرسنٹ گزارہ کر رہے ہیں گھڑ ہو گیا ایک منٹ رکھیے گا مجھے سو میں سے پیوک ہی ڈیڑھ دو پرسنٹ ہی البرد آپ ڈیڑھ دو پرنگ بہتر رکھوک الفشاہ آپ ڈیڑھ دو پیانید آپ ڈیڑھ دو پرسنٹ آپ ڈیڑھ دو پیانید سکیجول اگر ہماری انسٹالمنٹس کیسے کیسے ہم نے کیا تھا ہم یہاں تک ہون گئے تھے سٹیپ ون میں جی بتائیں کیا ہم یہاں تک ہون گئے تھے سب سے پہلے اینویل پہ آتے ہیں ہمارے پاس کولم ہے دیٹ اوپننگ بیلنس انٹرسٹ انسٹالمنٹ پرنسپل کلوزنگ بیلنس جو آپ کا ڈے ون پہ پریزنٹ ویلیو آئی ہوگی اس ڈیٹ کو لکھنا ہے اور یہاں پہ وہ آنسر آ چاہتا ہے اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے جی پارہ سو تینتالیس بارہ سو تینتالیس اور جو آپ کا انٹرسٹ ایٹ ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جی سٹرکچر کے اوپر کوئی سوال کچھ کولمز ہیں جی اب جیسے ہی ایک سال گزرا میرے پاس وہ ڈیٹ آ گئی اور یہ ویلیو آ انٹرسٹ کی جو لوجک ہے جو سائیں سے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کو جو خاص ٹائم رکھا اب یہ اینوال ہے تو اس کے خاص ٹائم ہوگا سیمی اینوال ہے تو اس کا خاص ٹائم ہوگا چھے مہین پوٹر ہے تو اس کا خاص ٹائم ہوگا تین مہین منتلی ہے تو اس کا خاص ٹائم ہوگا مہینہ اس کے حساب سے جب یہ پورا ٹائم لیپس ہوگا تو اس پہ ہم نے انٹرسٹ کیلکولیٹ کرنا ہے میں اس کے اوپر جب دس پرسنٹ لگاؤں گا تو یہ میرے پاس آ جائے گا انٹرسٹ جو میری ریگولر انسٹالمنٹ ہے وہ یہ ہی جا رہی ہے اب میں نے پانچ سو دے دیا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے میں نے انٹرسٹ دیا اتنا پرنسپل کتنا دیا ہے اس میں سے اس کو میں کروں گا مائنس جی انٹرسٹ اور پرنسپل پہ کوئی سوال جی دوستو سر یہ انٹرسٹ اور یہ انسٹالمنٹ جو نو مائنس کریں گے نہیں سر نہیں نہیں ابھی ابھی جو میں دوبارہ بتاتا ہوں جب یہ فگر ایک سال آوٹسینڈنگ رہی پینڈنگ رہی پیسے میں نے لینے تھے نہیں ملے تو اس کے اوپر میں نے یہ ریٹ لگانا ہے ایسے میرے پاس یہ انٹرسٹ آ جائے گا پہلے بتائیں یہ کلیر ہے سلو سلو چلتے ہیں یہ سر یہ کلیر ہے اوکے پھر میں پانچ سو دیتا ہوں گا آپ اس سینریو میں دیکھیں اس سینریو میں پانچ سو انسٹالمنٹ ہے یہاں پہ میں نے پانچ سو لگ دیا ہے کیا یہ کلیر ہے اب جو میں نے پانچ سو دیا ہے اس میں سے انٹرسٹ کتنا ہے پرنسپل کتنا ہے انٹرسٹ تو لکھا ہوا ہے اگر میں پانچ سو میں سے انٹرسٹ مائنس کروں ہوں تو میرے پاس پرنسپل آ جائے گا پرنسپل ایکچول لون کتنا تھا ہم ساتھ ساتھ انٹرسٹ بھی تو دے رہے ہوتے ہیں جی اب بتائیں سہج جو ہر سال کی پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ کیا کہتے ہیں انسٹالمنٹ مائنس اکیومیلیٹڈ انٹرسٹ ہوگی یا صرف اس سال کا انٹرسٹ مائنس کریں اس سال ہوتا ہے نا اس سال ہر سال آپ نے الگ الگ انسٹالمنٹ دینے اکیومیلیٹ کر کے تو نہیں دینے ٹھیکا جی یہاں پہ questions ہونے چاہیئے بہت سارے بتائیں بتائیں سر بلکل clear ہوگی سر اچھا مزہ آ رہا ہے یا سر بہت شارٹ summarized فارم میں بلکل focus سر ان رہ رہا ہے سر دیکھ لیں انشاءاللہ جو دنیا میں مہینے میں لیس کی جاتی ہے ہم چار پانچ دن میں کریں گے اب میرا یہ پیبل تھا بارہ سو تینٹالیس بارہ سو تینٹالیس اس کے پر انٹرسٹ بن گیا 123.4 اور میں نے اس کے against انسولمنٹ پے کر دی تو میرے پاس یہ فگر آ جائے گی یہ میں نے دینے تھے اس پر انٹرسٹ بن گیا وہ بھی جمع ہو گیا جو میں نے دینے جو جمع ہو گیا اس میں سے جو میں نے دیا وہ منس کر دوں کتنی مزہدار اور سمپل بات ہے نا میں نے ایک پیسے دینے تھے اس پر انٹرسٹ بن گیا وہ میں نے جمع کر دیا وہ بھی دینے جو میں نے دیا وہ منس کر دوں گا کیا کہتے ہیں سمجھ تو نہیں آئی جو بیلنس ہے ہمارے پاس اس میں سے ہم صرف پرینسپل مائنس کرتے ہیں تو بھی یہی answer آتے ہیں نہیں کیوں پرینسپل مائنس کرتے ہیں نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن آپ آپ دیکھیں اوپننگ بیلنس میں آپ کا انٹرسٹ ایڈ ہوتا ہے جو اماؤنٹ آؤٹسٹیننگ رہی وہ آپ نے دینے تھے پھر سال کا انٹرسٹ بنا وہ بھی آپ نے دینے دونوں کو جمع کیا جو آپ نے دیا وہ منس کر دی تو دس پلس دس منس دس اس کا رول ہے ایک اس کو لکھا ہوگا جی بتائیں سر ایک قویسٹن ہے سر دس پوچھیں اوپننگ بیلنس اور کلوڑنگ بیلنس یہ تو لیجر میں جان جائے تا ہوتے ہیں سکیجل میں تو اتنی زیادہ ساتھ ہم نے یعنی نہیں لے جی تو یہ کوئی لیجر ہے بیسیکل اس کی بیکنٹ پر کام کر رہا ہے تی اکاونٹ بھی بنا سکتے ہیں تو مسلا نہیں اگر اس کا تی اکاونٹ بھی بناو دیکھ دیکھ براد ڈون کتنے ہیں پینٹرس کتنا ہے یہ لو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ جس کی بھی 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 اچھا اب جو میں اس لائن میں کیا ہے میں اس کوشش میں کامیاب ہو گیا کہ آپ کو پریزنٹ ویلیو سے سکیجول بنانے تک لے کیا ہوں مجھے دو تین ووٹ چاہیے تاکہ میں اپنے سفر کامیابی سے آگے جاری رکھ سکا جی بلکہ سر اب مجھے ایک بات بتائیں یہ انویل تھا سیمی انویل میں کیا فرق ہوگا سکیجول بنانے ہاں جی سر انٹریس ٹیٹ میں فرق آ جائے گا سر جی دو امرز ہو گی اور سے وہ دو انٹریز آیں گی نا ایک سال میں مطلب جس طرح میں لائنہ دو بن جائیں گی نا دیکھ لیتے ہیں کیا فرق ہے ہاں جی انٹیز ڈبل ہو گئی اور کچھ بھی نہیں ہوا سیم سٹرکچر سیم پیٹرا ہی سی ہوا ایک سال میں صرف دو لائنیں ایڈ ہو گئی اچھا آگے جلتے ہیں کوارٹر میں کیا ہوگا چار لائن آئٹم بنے گی سر اور تین سالوں کی بارہ ریٹ کتنا ہو جائے گا چیک ہو گیا سر منتلی میں کیا ہوگا سر ہر سال میں بارہ لائن آئٹم آجیں گے ایک سال کی بنا لیتے ہیں اسی طریقے سے دوسرے سال کی بنے گی تیسرے سال کی بنے گی ریٹ ہو جائے گا یہ اچھا مزید آپ آگے چلتے ہیں اگر مجھے انسٹالمنٹ سال کے سٹارٹ میں دینی ہو کدھر گیا ہوئی انسٹالمنٹ سال کے سٹارٹ میں دینی کیا ڈیفرنس ہوگا سکیجول میں کیا ڈیفرنس ہونا چاہیے سکیجول میں ہم نے کر لی اس کا ڈیفرنس بھی دیکھئی سر یہاں پہ یہ بھی تو ہوگا اس میں بھی وہی ہوگا ریٹ چینج ہوگا لائن آئٹم ملٹیپلائی ہو جائیں گے پہلی لائن میں وہی چینج چیز آئے گی کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنس ہوگا اسی ڈیٹ پہ اور اسی طریقے سے منتلی کیا ہم اب پریزنٹ ویلیو بنا لیں گے ایڈ ڈی اینڈ آف لیسٹم اور ایڈ ڈی سٹارٹ آف لیسٹم اور کیا ہم ہر طرح کے سینریو میں سکیجول بنا لیں گے ایسر بلکل بنا لیں گے اوکے اب ایک اور چیز ہی یاد کریں مجھے یاد ہے ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو یہ دیکھیں یہ دو چیزیں بھی ہوتی تھی نا پریزنٹ ویلیو کلکلیٹ کرتے ہیں ڈاؤن پیمنٹ اور ایڈ ڈی اینڈ ہوتی تھی کہ نہیں اس کو بھی لگیا اس کو بھی لگیا دیکھ لیتے ہیں کیا کرنا ہے اگر میں ایک سٹارٹ پہ پیمنٹ دے رہا ہوں اور ایک اینڈ پہ دے رہا ہوں تو انسٹالمنٹ والے کولم میں یہ آئیڈ ہو جائے اور اینڈ پہ دے رہا ہوں آیا آخری والی انسٹالمنٹ میں یہ آئیڈ ہو جائے گی بس ہلوہ ڈاؤٹ کام چل رہا ہے میں ہلوہ ڈاؤٹ کام کیا کرتے ہیں میں اگر پہلے انسٹالمنٹ دے رہا ہوں دون پیمنٹ دے رہا ہوں تو اسی ڈیٹ پہ دے رہا ہوں گا پانچ سو بہر سو وہ چھے سو کر دوں گا اگر میں اینڈ پہ پانچ سو دے رہا ہوں اور دو سو ایڈ دی اینڈ میں نے پی کرنا تھا تو پانچ سو پلس دو سو ساتھ سو جائے گا کیا کہتے ہیں یہ جو ڈاؤٹ پہ بڑھتی ہے تو ہم نے پہلی تاریخ کو دی ہوگی جی بچے تو پہلی تاریخ کوئی بھی ہاں تو اسی سال میں دی ہے نا سر باقی پورے شمون پہ کوئی افیٹ نہیں ہوگا نہیں 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 وہی ویسے سکیجول چلے گا سب کچھ ویسے چلے گا کچھ بھی چینج نہیں ہوگا صرف یہ ریکارڈ پہ کچھ تاریخ کر دیں گے جو ڈاؤٹ پہ بڑھتی ہے ہم نے پاس چھو کیا ڈاؤن پیمنٹ کی بات پر ہم نے پی اگر پہلی تاریخ کو دی ہے 2011 میں تو ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ پہلی کو نہیں ریکارڈ ہونا چاہیے نہیں فرق پڑتا اب پاس یہ پریزنٹ بیلی اسی پہ چلنا ہے دیکھو یہ پریزنٹ بیلی کیسے آئی کوئی اڈ کر کے آئی اس میں سے لیس کر دیا کوئی ایشو نہیں ہے میں تو آسان کر رہا ہوں آپ اتنا یاد رکھیں کام ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ پورے سال کی ہے نا یہاں سے لے کر یہاں تک اس میں یہ شامل ہو گیا اس پورے سال کی میں ایک لائن بنا رہا ہوں تو اس میں آگئی ہے ٹھیک ہے جی مجھے بتائیں سکیجول اور پریزنٹ ویلیو کیا اس میں کوئی کنفیوزن ہے ہمت ہے اور پانچ منٹ گیمت ہے اور کر لیتے ہیں سر اب ایکسپریس میں بھی نہیں تو پھر کب آج نہیں اب نہیں تو کب موٹیویشن پیک پہ ہے کون سی ہے آری سکری نظر یہ ہے نا یہ سر ایکس چیکس ہم اپنے سٹیپ پہ واپس چلتے ہیں ہم نے ایسے کی پریزنٹ ویلیوز ایسے ہی ہے سٹیپ بان پریزنٹ ویلیوز سٹیپ ٹو کیا تھا سکیجول سکیجول سے بنانے ہم نے ایک سٹیپ لیٹس سیو بجے کہتا ہے دو ہزار گیارہ کی سکیجول بنا دے دس سال کے وہ کہے اس کے نیچے کے لائن لگا دے ٹھیک ہے لائن لگا لیں گے ایسے اوکے اب میں نے ایکس ٹیکس بنانے پہلے سب سے پہلے ایکس ٹیکس سمجھے ہوتے ہی ہیں دیکھو وہ کہتا ہے بیلنشیٹ یا ایکس ٹیکس بناؤ انکم شیپنٹ پہ اگر وہ کہے بیلنشیٹ بناؤ اس کا مطلب ہے پوری بیلنشیٹ بنانا انکم شیپنٹ بناؤ پوری انکم شیپنٹ بناؤ اگر وہ کہے ایکس ٹیکس اس کا مطلب ہے جو آپ کے سامنے سوال پڑا ہوا ہے اس میں سے کون کون سی چیز بیلنشیٹ انکم شیپنٹ میں جائے گی اس کو کہتا ہے ایکس ٹیکس صرف اسے سیچویشن سے ہیڈز آئے اور ادھر پٹ ہو گئے پاس ان ہیڈز کو پٹ کرنا ہوگا ہے اس کو کہتا ہے ایکس ٹیکس بنانا کیا یہ آج کے بعد یاد رہے گا what is ایکس ٹیکس یا سر اب انکم شیپنٹ میں میرے پاس ایک ہی چیز ہے انٹرسٹ انکم شیپنٹ کے لیے میرے پاس ایک ہی چیز ہے انٹرسٹ پیلنشیٹ کے لیے میرے پاس ایک ہی چیز ہے اگر میں لیسی ہوں تو میرا پیبل ہے اگر میں لیسر ہوں تو میرا ریسی ویبل ہے ٹیک ہے اچھا اس لائن کے انڈ پہ یہ جو ہے یہ ٹوٹل ویلی ہے اب جب میں اکتیس دسمبر دوہزار گیارہ پہ کھڑا ہوں مجھے اگلے سال کیا ملے گا یہ پرنسپر ملے گا یعنی کہ مجھے یہ ملے گا اس کے نیچے جتنی لائنی ہوں گی وہ ایک سال کے بعد ملیں گے تو یہ ہوا کرنٹ پورشن اور یہ نیچے والے سب کا سم کیا ہو گیا نان کرنٹ پورشن جیسے ہی کہا رہا ہوں اگر مجھے ایک پیمنٹ اگلے سال میں ملنی ہے تو ایک سال میں جو ملتا ہے وہ کرنٹ ہو جاتا ہے اور ایک سال کے بعد جو ملے گا وہ نان کرنٹ تو پرنسپل کو لکھنے کا یہ بینفوٹ ہوتا ہے کیونکہ انٹریسٹ میں نہیں کہہ سکتا اگرو ہی نہیں ہوا ابھی یہ مجھے پتہ یہ ملے گا چی کیا خیال ہے کرنٹ پورشن نان کرنٹ پورشن ایک سال بنانے کا اصول ہے کمپنی کا نام لکھیں سٹیٹمنٹ کا نام لکھیں ایک سٹیٹ کا ورڈ لکھنا فرز ہے جو ڈیٹ ہوگی وہ ڈیٹ لکھیں روپیز ان تھاؤزنڈ روپیز ان ملین سارا کچھ لکھیں یہ میں نے کہا تھا ٹوٹل دو تریقے ہوتے ہیں اس کو بنانے کے یہ ٹوٹل لکھتے صرف کہ میری اگر میں اس کو عزیم کر رہا ہوں لائیبیلیٹی کے پیبل ہے ٹوٹل آ گیا اور دوسرا کرنٹ نان کرنٹ کرنٹ پورشن اگلے سال والا اس سے نیجے نان کرنٹ کیا ہے اس سے نیجے جتنی بھی ہوگی یہاں پہ ایک ہے تو ایک ہی نان کرنٹ ہے اس کے نیجے جتنی لائنیں ہوگی وہ سابقا سام اچھا مزے کی بات ہے اس سام کی بجائے اگر میں اس کے سامنے والے یہ اٹھا لوں تو ایزی ہو جائے گا یہ والا کرنٹ یہ والا نان کرنٹ کیونکہ ان سب قسم یہ ہوگا اچھا انکم سیٹمنٹ میں ہمارے پاس انٹرس تھا کمپنی سیٹمنٹ کا نام ڈیٹ آ جائے گی ایک سٹیکٹ فرض ہے لکھنا اور روپیز ان تھاؤزنڈ ملین آ جائے کتنا مشکل کام ہیں سکیجول سے ایک سٹیکٹ بنانا بہت مشکل کام ہوگا جی دوستہ یہ پرنسپل جو ہے سر یہ لیے ریسیو بل ہوگا اور لیسی کے لیے فیبل ہوگا جی جی میں نے ابھی پریزنڈ ویلیو سکیجول ایکسٹ جنرل ہی سمجھا ہے یہ ریسیو بل بھی ہو سکتا ہے پیبل بھی ہو سکتا ہے ابھی میں نے ازیوم کیا کہ پیبل ہے تو میں نے لائیبیلیٹی بنا دے گا ریسیو بل ہو تو میں اسٹڈ بنا دیتا جی کیا الوار ڈوٹ کم چل رہے جی کسی کو سمجھ تو نہیں آگئی ایکسٹ کی ہاں جی دوستہ پریکٹس کرنی پڑے گی اوکے یہ ڈیٹا آپ کے پاس آویلیبل ہے پریکٹس کریں اب مجھے بتائیں سیمی اینویل میں کیا ہوگا صرف دو دو دفعہ انٹر کریں گے کیونکہ ہم نے وہ سیٹمنٹس تو یہ لی بنا نہیں ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے وہ ہم نے بنا لیا یہ ہم نے پریزنڈ ویلیو کر لی اس کا ہم نے سکیجول بنا لیا ایکسٹیکٹ بنتا ہے پورے سال سر یہ دونوں پیمنٹس کو ایٹ کیا کریں گے سر یہ لوگ یہ سال کا بنتا ہے اب ان کا ٹوٹل یہ ہے یہ دیکھ لیں جی کوئی مشکل کام ہے اور یہاں پہ بیسے آ جائے گا سر لیکن یہ سٹیٹمنٹ آف کمپینسو انکم تو فاردہ پیڑ ہو سکتی سر یہ ایک سال سے کم کیا ہو سکتی نہیں ایکسٹس ہم پورے سال کے بنا رہے ہیں نا سر 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 ایک یہ کنفیجن تھی کہ وہ سٹیٹمنٹ آف فینانشل پوزیشن میں تو ہم لکھتے ہیں نا ایز ایر تھرٹی فرس ٹی سیمبر تو اس میں تو پھر ہم سارا وہ جس طرح کہہ رہے ہو جاتا ہے تو سر انکم سٹیٹمنٹ میں اس طرح ٹائم ویسٹ ہوگا یا اس طرح کر کے لکھ دینا چاہیے اگر ایسا کچھ ہوتا تو بتاتا نا انٹرس ٹی سیمبر اس سال میں جتنا تھا میں نے لکھتی ہے بات کا تم ہوگئی بس ایک ساتھ ایڈ کر کے لکھ دے چاہیے منتھلی ہو تو وہ بارہ کے بارہ کا ایڈ کر کے لکھ دے آجی اب آگے دیکھ لیتے ہیں نا اب دیکھتے ہیں کورٹر کا یہ سکیجول بنا اس میں چار چر آ جائیں گی کیا کہا دے آسان ہے مشکل ہے آسان ہے سر ہاں جی کورٹر میں کسی کا کوئی مسکتا جی دوستو مزہ آ رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے سر مطلب گزارہ ہو رہا ہے اوکے منتھلی میں کیا ہوگا سال میں بارہ لائن ہی ہوگی ہلو یہ بارہ لائن ہوں کا ٹوٹل ہے اور نیچے والا بھی بارہ لائن ہوں کا ٹوٹل ہے ہم اچھا جی اب ایک ڈیفرنس ہے جب آپ ایڈ ڈی اینڈ آف لیسٹ ہم بناتے ہیں سٹارٹ کے اوپر جو ہم نے پہلے بنایا یہ ہمیں پتہ ہے پریزنٹ ویلیز آگئے ہمیں پھر یہ بھی پتہ ہے کہ یہ اس کا سکیجول آگئے ہم ہم لائن سے نیچے سے اٹھانا ہے بسیم ہے یہ ادھر کی بجائے ادھر سے اٹھانا ہے انٹسٹ ٹریٹمنٹ وہی ایک سیکس ہوئی اب یہ کرنٹ پورشن بھی ہے یہ چینج کیا آیا کتھے گیا کتھے گیا کتھے گیا لائن کے نیچے پہلا لائن کے نیچے اچھا اب سیمی اینول میں کیا ہوگا ایک دو اسٹرکچر دیکھ لیتے ہیں یہ پریزنٹ ویلیو ایک دو اسی سال میں مل گیا نا ایک ہی آگیا سر سر کیا خیال ہے سر اس سے پہلے آپ نے جو اینول کی بات کی سر ابھی ابھی اس کی بھی سمجھنی ہے اس سے پہلے سارے سارے اب تک جو لیکچر تبارہ دیکھ لیتے ہیں نا لائن لگائی یہ سیم ہے سارا یہ سر انٹرسٹ کیلئے میں نے کہا کہ یہاں پہ انٹرسٹ تو ہے نہیں لیکن یہ جو نیچے سیم ایٹی سیون ہوا ہے یہ دو ہزار گیارہ کا انٹرسٹ نہیں ہے پورا سال یہ تو یہ دو ہزار گیارہ میں یہ انٹرسٹ کی فگر آ جائے گی یہ سر اب یہ اگلے سال کی پہلی طریقوں ملنی ہے تو کرنٹ ایسٹ یہ کرنٹ لائیبیلٹی بنا گا نہیں بنا بس ہونگز چلنج کوئی نہیں بس دو ایک منٹ سیم اینول میں لائن کے نیچے والا کرنٹ پورش اور سال کی یہ دو اکٹھی ہو گئیں کیا خیال ہے اچھا کوارٹر میں لائن کے نیچے والا کرنٹ پورشن سال کی چار اکٹھی ہو گئیں زہرے ایک اگلے سال پہ جائے گی باقی تو اسی سال میں ہوگی نا منت میں اگلے سال کا لائن کے نیچے والا کرنٹ پورشن گیارہ سال کے اندر ہوئیں یہ بارویں اگلے سال پہ جائے گی تو سٹارٹ کے کیس میں لائن کے نیچے جو ہے وہ کرنٹ پورشن بھی ہے پلس وہ پورے سال کی کیلکولیشن میں بھی آئے گا وی آر ڈن وید پریزنٹ ویلیو سکیجول ایکسٹیکٹس چاہے لیس ٹم سٹارٹ پہ ہوئے انسٹالمنٹ یا اینڈ پہ کیا ہم کلیر ہیں مزا آیا گزارہ ہوا کچھ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کل اگر اچھا لگا ہے گزارہ ہے آپ کو لگتا کہ اتنو بڑا سبجیکٹ ہم چالیس دن میں کر سکتے ہیں تو پلیز اپنے دوستوں کو ضرور کریں انشاءاللہ کر لیں گے سر وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ جب اپینین دیں گے وہ ہونسٹ ہوگی چلے ہی کلاس اگلی سٹارٹ ہوگی ہے ملتے ہیں اسلام علیکم